بہریہ ٹاؤن بالکل مجھے پے کرتا ہے وہ مجھے آٹھ سے دسلاک روپیہ ہر مہینے دیتا ہے مجھے بھی چاہیے کہ میں بھی دوسرے لوگوں کی طرح نیگٹیف بتاؤں تاکہ آپ لوگوں کی دلی تسلی ہو سکے اسلام علیکم جی میں ہوں سائم سلہری اور آج کی ویڈیو کے اندر آپ لوگوں کا موسلی ایک ہی سوال ایک ہی چیز ایک ہی چیز بار بار کہ بہریہ ٹاؤن مجھے پے کرتا ہے تب ہی میں بہریہ ٹاؤن کی تعلیفیں کرتا ہوں ہاں بہریہ ٹاؤن بالکل مجھے پے کرتا ہے وہ مجھے آٹھ سے دسلاک روپیہ ہر مہینے دیتا ہے کیونکہ میں ان کی پھپی کا پتر ہوں ایک چیز ایک ریالیٹی ہے ایک چیز فیکٹ والی چیز ہے کہ میں مجھے بہریہ ٹاؤن پے کیوں کرے گا کیا میں بہریہ ٹاؤن ایسا کیا کر دیا میں نے جو بہریہ ٹاؤن مجھے پے کرے گا بات صرف اتنی سی ہے کہ ان ہیومن نیچر ہے کہ ہم جب بھی کسی چیز کو اچھے الفاظ میں بیان کرتے ہیں تو اس کے نیگٹیف پہلو بہت سارے لوگ اس کے اپوزٹ جاتے ہیں کیونکہ یہ ہیومن نیچر ہے ہم ایک چیز اگر میں کوئی چیز اچھی کہوں گا تو سو لوگ اس کی برائی میں آ جائیں گے کہ میں غلط ہوں میں مجھے پی کر رہے ہیں مجھے کوئی چیز دے رہے ہیں جس وجہ سے میں ان کی اچھائیاں کر رہا ہوں یا میں کسی پریشر کے اندر ہوں فرق صرف اتنا سا ہے کہ میں صرف ایک چیز کہتا ہوں کہ میں نے بہریہ ٹاؤن کے اگرینز جب انہوں نے گرینز لانچ کیا میں نے تب بھی ویڈیو کی تھی کہ پہلے والوں کو کلیر کریں اس کے بعد کسی نئی چیز کے اوپر آئیں لیکن آپ لوگوں کی ایک چیز بار 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 کومنٹس میں میسیجز ووٹس اپ ہر چیز کے اندر کہ میں بہریہ ٹاؤن ملک ریاض نے مجھے خریدا ہوا ہے میں ان کے ماتحت کام کرتا ہوں اس وجہ سے میں بہریہ ٹاؤن کی اچھائیاں دکھاتا ہوں فرق صرف اتنا سا ہے کہ پورے پاکستان کے اندر میں لاہور سے بلونگ کرتا ہوں لاہور سے کراچی تک آپ یہ بتا دیں کہ بہریہ ٹاؤن کے علاوہ کوئی ایک سوسائٹی کا نام لے دیں کہ جناب یہ سوسائٹی بہریہ ٹاؤن سے بہتر ہے اس کا انفرسکچر بہریہ ٹاؤن سے بہتر ہے یہاں پہ رہائش بہریہ ٹاؤن سے بہتر ہے یہاں پہ فیسلیٹیز بہریہ ٹاؤن سے بہتر ہے میں آپ کو گرانٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آپ کو ایک بھی ایسی سوسائٹی نہیں ملے گی اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ بہریہ ٹاؤن نے جو اپنا ایک سٹینڈرڈ مینٹین کر لیا ہوا ہے دوسری سوسائٹیز اس سٹینڈرڈ کو مینٹین نہیں کر پاتی اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ یہ تمام طرح فیسلیٹیز اس سوسائٹی کے اندر نہیں دے سکتے کیونکہ وہ اپنے وہ کہتے ہیں کہ ہم پیسہ بنا گئے اپنی جیب کے اندر رکھ لیں بجائے کہ لوگوں کے اوپر لگائیں تو بہریہ ٹاؤن اس کے اپوزٹ کرتا ہے اس سنس کے اندر ہاں وہ ایک سلسلہ یہ آ گیا کہ بہریہ ٹاؤن کے اندر جو زمینیں تھی اس کا اترازہ شروع ہو گیا سپریم کورٹ نے کہا کہ اگر آپ کو اپنی زمین رکھنی ہے ساری کی ساری تو آپ اتنے پیسے دے دیں اگر نہیں تو جو آپ حصہ بچانا چاہتے ہیں اس کے چار سو سٹھ سٹھ ارب روپے دے دیں تو بہریہ ٹاؤن نے کیا کیا جو ان کی جگہیں ڈیویلپ ہو چکی تھی اس کو بچانے کے لیے چار سو سٹھ سٹھ ارب روپے دے دیا ٹھیک ہے اس کی انسٹالمنٹ بانے لیس ساتھ سال کی اس کے بعد کیا ہونے والا ہے کہ آپ کو اسی پلوٹس کے انہی پلوٹس کے آپ کو لیز مل رہی ہے انہی پلوٹس کے جب لیز مل جائے گی تو یہی ویلیو آپ خود سوچیں کہ کہاں سے کہاں چلی جائے گی دوسری طرف وہ لوگ آ جاتے ہیں جن کے پلوٹس ڈسپیوٹ کے اندر چلے گئے یا ان کی فائلیں صرف ایک کاغذ کا ٹکڑا بن کے رہ گئی تو ان کے لیے ایک بہت ہی آسان حل ایک دے دیا بہریہ ٹاؤن کی ظاہری بات ہے اس کے کلیبریشن کے ساتھ ہو سکتا خود سے تو کوئی بھی نہیں کر سکتا بہریہ ٹاؤن نے آپ کو بہریہ ٹاؤن کے اندر جو بیلڈرز ہیں انہوں نے آپ کو آپشنز دے دی کہ اپنی ڈسپیوٹ فائلوں کو ہمارے پروجیکٹس کے اندر لے آئے ایک تو آپ بہت دور سے اٹھ کے شروع کے پروجیکٹس کے اندر آ جائیں گے دوسرا آپ کے پڑے پڑے کی وہ ویلیو انکریز نہیں کرے گی وہی جب چیز پروجیکٹس کے اندر چلی جائے گی وہی آپ کی فائل یا ٹوکن سلپ اگر آپ کی پروجیکٹس کے اندر چلی جائے گی تو اس کی ویلیو انکریز ہوگی تین سے چار سال کا انسلولمنٹ پلان بنتا ہے اب کوئی بھی چیز آپ کو بنی بنائی اٹھا کے تو نہیں دی جا سکتی کیونکہ بہریہ کے خود کے پروجیکٹس بہت لیبیٹیڈ ہوتے ہیں جو کمرشل چیزیں انہوں نے بیچی ہوئی ہیں بڑا ٹائم ضرور درکار ہوتا ہے کیونکہ بہریہ ٹاؤن بھی اسی پالیسی پہ چلتا ہے جس طرح آپ پے کریں گے اس طرح آپ ریٹن لیں گے تو آپ کو اس چیز کے اوپر بھی رہنا پڑے گا کہ ایک چیز آپ نے انسٹالمنٹ میں دی ہے تو وہ آپ کو انسٹالمنٹ میں ہی واپس کرتا ہے تین چار آپ کو چیک بنا دیتا ہے وہ تھوٹے ٹائم پیریڈ کے ہوتے ہیں اس میں آپ کا وہ اپنے حساب سے اگر اتنی بڑی اماؤنٹ گورنمنٹ کو بھی جا رہی ہے لوگوں کو بھی جا رہی ہے تو بیریہ ٹاؤن کو بھی وہ ساری چیزیں مینج کرنی ہوتی ہے ایک گھر کی طرح جیسے آپ گھر کے اندر کچھ چیزیں مینج کر کے چلتے ہیں ساری چیزیں اٹھا کے اگر پورے مہینے کا بجٹ اٹھا کے آپ ایک ہی جگہ پہ لگا دے گے تو پورا مہینہ کیا کریں گے پھر امپلائز ہیں سنکڑوں کی طرح سے امپلائز یہاں پہ کام کر رہے ہیں ان کی سیلریز ہیں ان کی چیزیں ہیں وہ ساری چیزیں فیسلٹیز ہیں لوگوں کا آنا جانا ہے اس ساری چیزوں کو لے کے چلنا پڑتا ہے اس ویڈیو کے بعد بھی لوگ یہی کریں گے کہ میں بیریہ ٹاؤن کو سپورٹ کرتا ہوں بیریہ ٹاؤن مجھے پے کرتا یا بیریہ ٹاؤن نے مجھے خرید لیا ہوا ہے کیونکہ میں بیریہ ٹاؤن کی آپ لوگوں کی دلی تسلی ہو سکے دلی تسلی انسان کی کبھی بھی نہیں ہو سکتی وہ چاہے ساری زندگی لگا رہا ہے مرنے کے بعد بھی انسان کی دلی تسلی نہیں ہوتی کہ مجھے جی اس قبر میں کیوں ڈال دیا مجھے تو اس قبر میں جانا تھا تو لہٰذا اوائیڈ کیا کریں جتنا پوزیٹیو رہیں گے اتنا اچھا ہوگا اتنی پوزیٹیو چیزیں آپ لوگوں کے گرد آئیں گی میری رہنمائی کے چاہیے ہو بیریہ ٹاؤن کے اندر اسف سٹی کے اندر پیرا نمبر موجود ہے رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ اگلی کسی ویڈیو کے اندر پھر سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ